نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم ٹی وی کے پرورام آگہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد حفیظ اللہ فاروقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالق کائنات کا فضل ہے کہ اللہ رب الرسط نے ہمیں امام الانبیاء خاتم النبیین آمینہ قلال عبداللہ کے دلیتین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا خالق کائنات کا فضل ہے یہ اس میرے رب کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں چنا اور ہم یہاں تک پہنچے کہ رب العالمین نے حضرت انسان کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا پھر انسانوں کے اندر میرے رب نے بعض انسانوں کو چنا جنہیں اپنی امت کے اندر ایک منفرد مقام عطا فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں امت کے اندر انہیں علماء کہا جاتا ہے جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا علماء انبیاء کے وارث ہیں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میری مثال ایک ادنہ کے ساتھ ایسے ہے کہ خالق کائنات نے مجھے عالی مقام نصیب فرمایا مجھے امام الانبیاء بنا دیا مجھے ساری کائنات کا نبی اور رسول بنا دیا اسی طرح فرمایا میری امت کے وہ علماء جن کے دل کے اندر خشیت الہی ہوگا جن کے دل کے اندر رب العالمین کی محبت ہوگی جن کے دل کے اندر میری محبت ہوگی خالق کائنات انہیں امت کے اندر ممتاز مقام عطا فرمائیں گے تو آج کے دور کے اندر قرب قیامت ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھے گا آیا کتابیں اٹھا لی جائیں گی اور آق اٹھا لیے جائیں گے قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا کتابی شکل کے اندر میرے رب کا کلام اٹھا لیا جائے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ قرآن نہیں اٹھا لیا جائے گا بلکہ اہل علم اٹھا لیا جائیں گے علماء کو اٹھا لیا جائے گا جب علماء اٹھ گے تو سمجھ لو علم اٹھ جائے گا قرآن اٹھ جائے گا فرمان مصطفیٰ اٹھ جائے گا تو آج سن دو ہزار بیس امت کے لیے ایک بہت ہی کٹھن سال تھا جس کے اندر علماء کی پیدر پہ وفات علماء کی پیدر پہ شہادتیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایمان والو سمجھ لو قیامت قریب ہے جب قیامت قریب آئے گی علم اٹھ جائے گا علماء اٹھ جائیں گے اولیاء اللہ اٹھ جائیں گے سن دو ہزار بیس کے اندر بڑے بڑے چوٹی کے علماء وہ علماء جن کے علم پہ دنیا ناز کیا کرتی تھی وہ علماء جن کے تقوے پہ دنیا ناز کیا کرتی تھی وہ علماء جن کی فقاحت پہ دنیا ناز کیا کرتی تھی تو وہ شخصیات دنیا سے رخصت ہو گئیں اور دنیا نے دیکھا ان کے بڑے بڑے جنازے ہوئے لاکھوں لوگ ان کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہوئے کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات کوئی میت ایسی ہوتی ہے کہ جس میت کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے خالق کائنات نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی بخشش کر دیا کرتا ہے اور بعض اوقات جنازہ پڑھنے والے لوگ اتنے نیک ہوتے ہیں میرا رب ان کی وجہ سے میت کی بخشش کر دیا کرتا ہے تو اس لیے اس سال کو اگر عام الحضن کہا جائے غم کا سال تو بے جا نہیں ہوگا تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ایام میں ایسے حالات کے اندر جب چاروں طرف افرہ تفریح ہے چاروں طرف پریشانیاں ہیں کرونا وائرس کا حملہ بھی ایک مرتبہ پھر شدید ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں ہم اپنے رب کی فرما برداری شروع کر دیں ہم پانچ وقت کی نماز کی پبندی شروع کر دیں ہم تنہائی میں بیٹھ کر خالق کائنات کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کر دیں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی اپنے کیے ہوئے برے عامال کی معافی مانگ لیں یقیناً وہ رحیم ہے یقیناً وہ کریم ہے وہ اپنے بندے کو ضرور معاف کرنا پسند کرتا ہے تو میرے ناظرین تو میرے ناظرین میں اپنے اس چینل کی وساطت سے آئی ایم ٹی وی کی وساطت سے آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں آئیے علماء دنیا سے جا رہے ہیں آئیے عوام دنیا سے جا رہی ہے بڑا چھوٹا ہے امیر غریب ہے جو بھی ہے مرد ہے عورت ہے سب دنیا سے اپنے اپنے وقت پہ چلے جائیں گے لیکن کامیاب کون ہوگا جس نے اللہ رب العزت کے احکامات کو آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا اپنے آپ کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنایا ہوگا یقینا وہی کامیاب ہوگا اور ایسا انسان جب دنیا سے جائے گا آخری لمحات ہوں گے میرا رب اسے کلمہ بھی نصیب فرمائیں گے اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے بھی بہرہ ور فرمائیں گے تو اس وقت ہم کیا کریں گے کہ اگر تو ہمارے عامال اچھے ہوئے تو میرا رب ہمارا آخری وقت بھی اچھا فرما دیں گے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے عامال اچھے نہ ہوئے تو آخری وقت کیسا ہوتا ہے پھر میرا اللہ ہی جانتا ہے تو ایسے وقت کے اندر کہ جب علماء دنیا سے جا رہے ہیں جب ہر انسان اپنی اپنی سوچ رہا ہے تو ایسے وقت کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو راہ راست پہ لے آئیں ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حکم کا پابند بنا لیں اسی میں میری بھی کامیابی ہے اسی میں آپ کی بھی کامیابی ہے تو آخر میں میں یہی کہوں گا علماء اکرام کا دنیا سے رخصت ہو جانا میرے محبوب الاسلام کے اس فرمان کی روشنی میں قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب میں اور آپ بھی اس موقع پہ پہنچیں کہ ہم بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ہوں تو ہمارے پلے میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے وہ جو کچھ نہ کچھ ہو وہ کیا ہو پانچ وقت کی نماز ہو اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف ہو میرے محبوب الاسلام کے ایک ایک حکم کی پابندی ہو اپنے والدین کی فرما برداری ہو اپنے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پہ شفقت ہو یہی چیز اگر ہمارے نام آمال میں آگئی اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اللہ رب العزت ہماری آخرت بھی سوار دیں گے انہی الفاظ پہ اجازت چاہتا ہوں اب مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے آئی ایم ٹی وی السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹس اپ ڈیٹس آپ تک بروقت بہن سکیں بہت شکریہ